السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں موزز بیورز یہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ایک جانور جناب اس کی ویڈیو محصول ہوئی ہے یہ کھرڑیاں والا فیصلہ بات شاہ کوٹ کے قریب کہیں سے تو یہ جانور مطلب ہے انہوں نے بتایا جناب کہ چار دانت ہیں ناگراج بھائے سینگ اس کے بڑے مضبوط ہیں کانشان اس کے صحیح لمبے ہیں جو اس میں جناب کمی مجھے نظر آئی ہے نا جی وہ ہے اس کی ہائٹ ہائٹ اس کی تھوڑی سی کام ہے آنکھ بھی اس کی سفید ہے جتنی ایک بریڈرز میں کوالٹی ہوتی ہیں یہ زیادہ اوپر بھی اس کی گردن نہیں ہے جس طرح ہوتی ہے بریڈرز کی یہ بریڈر کوالٹی میں جو ہوتی ہیں کہ مضبوط گردن ہو اور گردن اوپر کی طرف اکڑی ہو لمبی گردن ہو اس کا وہ بھی کچھ نہیں ہے اور اس کا ایک یہ ہے کہ قد بھی تھوڑا سا چھوٹا ہے بیل بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو میرے انداز ہے کہ مطابق یہ جانور تھا 35000 چالیس ہزار کا کیونکہ رنگ اس کا ناگرہ ہے اور ناگرے کی ڈیمانڈ کی حوالے سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں یا ناک بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ نکوڑا بھی ٹھیک ہیں وہ چارہ لے کے بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اوپر گردن کرے اوپر دیکھنے والا نہیں ہے یہ جانور یہ رسی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر باندھی ہوئی ہے اندازہ آپ کا ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے سارا کچھ کیونکہ یہ اس کی ہائٹ ہے کوئی بڑی ہائٹ نہیں ہے اور یہ چار دانت ہو چکا ہے چار دانت ہو چکا ہے یہ یہ نیچے سے بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کا جو پتھے نکلیں ان کے آڈرز بڑے ہوں یہ ٹیسٹیکلز اس کے اتنے بڑے نہیں ہیں یہ پتہ نہیں دیفیکٹڈ آئی ہے اس کو کیا چکر ہے یہ جرسی اس کو پہنائی ہوئی ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہی ہے خیر وہ بتانے والے تو نہیں بتاتے کیونکہ انہیں نے تو مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جناب کے جو کہتے ہیں کہ سیمپلی کارگو کروا دو بھائی پیسے ہمارے پاس ہیں آپ کو پیج رہے ہیں تو آپ کارگو کروا دو سینگ وغیر اس کے چپٹے ہیں یہ اس کے ٹیسٹیکلز اتنے زیادہ نہیں ہیں چار دانت جانور جس کو آپ بریڈر کے طور پر لے رہے ہوں گے یہ صرف اس کے خوبصورت ہیں تو سینگ ہے جی کلر اس کا خوبصورت ہے ناک ٹھیک ہے اور آنک ٹھیک ہے قد کوئی ٹھیک نہیں ہے اس کا اور اوپر یہ گردن ہوتی ہے نا بریڈر کی وہ خوبصورت ہونی چاہیے اوپر کی طرف اس کا کافی رجعان ہونا چاہیے گردن کا اوپر جانور دیکھیں ٹینیوں سے کھانے کا شکین اوپر جا کے تو وہ جانور مطلب ہے بریڈر آپ اچھا رکھ سکتے ہیں وہ قوالٹی بھی اس کے ہوتی ہے پیور بلیک سینگ بھی اس کے نہیں ہے صحیح جو بلیک ہوتے ہیں جو ناگرے کے قوالٹی ہے اس کا پورا بیلٹ بھی ناگرے والا نہیں ہے جس طرح ناگرے کا بیلٹ ہوتا ہے کسار سے شروع ہوتا ہے اور ساری کمر سے ہوتا ہوا ٹانگوں کے اوپر اوپر ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے جب ڈیمانڈ کیا ہے نا تو اور حیران ہوں میں کہ انہوں نے کہا جناب ایک لاکھ دس ہزار ہمارے علاقے میں کنڈم کر کے پینتیس چالیس کا ہمارے علاقے کیا پورا سنٹرل پنجاب جتنا بھی ہے اور آپ ہر ہرڈ میں جائیں گے نا آپ نیٹ پہ جب دیکھیں گے تو سارے کہہ رہے ہوں کہ ناگری بریڈ اور امبرسری بریڈ یہ صرف سائی وال کی ہے آپ پاک پتن میں جائیں میں کہتا ہوں سائی وال سے زیادہ اچھی بکرییں وہاں پہ پائی جاتی ہیں میں وہاں کا نہیں ہوں لیکن جو میری ابزرویشن ہے جب ہم چوک آزم منڈی کا وزٹ کرتے ہیں یا ہم جب لہیہ والی سائیڈ پہ پاک پتن جاتے ہیں تو یہ جانور سائی وال منڈی کی نسبت جانور وہاں زیادہ ہوتے ہیں خریدار کام ہوتے ہیں اور وجہ صرف یہ نیٹ والے جو پر موٹر بیٹھوں ہیں صرف سائی وال منڈی اور صرف سائی وال منڈی تو انہوں نے سارا کام خراب کی ہوا ہے آپ یہ منڈیاں وزٹ کیا کریں چوک آزم والی منڈی بہت اچھی ہے تو یہ جانور کام ملے گا آپ کو ریٹ